میرے ساتھ آج شریکِ گفتگو ہیں ریڈیو پاکستان سے آسکر زیادی صاحب ان کی ریڈیو پاکستان پر خاصی خدمات ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان آپ کا آنا کس سن میں ہوا اور کیسے ہوا بات کچھ نیوں ہے کہ انیس سو ستر میں میں نے بی اے میں دانت لے لیا اسلامی کولیج سیویل لائن میں ہمیں اردو پڑھا دے تھے ہمارے استاد ڈاکٹر ایراز نفی مرہوم جب کلا شروع ہوئی اردو کی تو اس میں ابھی زیادہ عرصہ نہیں بیٹا تھا مہینہ دیر دو مہینے گزرے تھے کہ ہمارے استاد نے کلاس میں سبھی لڑکوں سے کتاب پڑھوانے شروع دیئے اردو کی کتاب جب تین چار دن پڑھتے ہو گئے تو میں نے دل میں کہا سوچا بھی اور دل میں کہا بھی کہ یہ سلسلہ جو ساتھویں آٹھویں نوویں کا تھا وہ دوبارہ بی اے میں شروع ہو گیا تو ابھی تین چار دن انہیں کتاب پڑھوائی تو ایک دن کتاب پڑھوانے کے بعد پیریٹ جب ختم ہونے لگا تو ایک اور لڑکے سے اور ایک مجھ سے کہا کہ آپ دونوں ایک بجے مجھ سے میرے روم میں ملیں ہم دونوں چلے گئے وہاں پر تو فرماتے ہیں کہ آج مجھے ریڈیو پاکستان میں ریکارڈنگ کروانی ہے ایک مضمون پڑھنا ہے اور دو سوال آپ نے دو سوال آپ نے کرنے ہیں سوال ہونے کا سوال لکھ کر میں دے دوں گا تو وہی سوال آپ نے کرنے ہیں تو آپ میرے ساتھ ریڈیو چلیں گے ہم ان کے ساتھ یہیں اسی کمرے میں ریکارڈنگ ہوئی ہم یہاں پر آگئے تو انہوں نے مضمون پڑھا پھر ایک سوال میں نے کیا دو سوال میرے ساتھی نے کیا تیسا میں نے کیا چوتھا اس نے کیا پروگرام ختم ہو گیا تو میں جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھوڑا اس ساتھ کے لیے کہ اب اس ساتھ اٹھ کر آئیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھوڑا تو سامنے پروڈیسر کھڑے ہوئے تھے کمر خورشی صاحب مرحوم فرماتے ہیں یار زیدی آجائے کہ یہ تو انہوں نے میرے لیے ریڈیو پاکستان لاہور کے دروازے کھول دیئے یونیورسٹی میگزین پروگرام ہوا کرتا تھا وہ قربہ قریشی صاحب کے پاس پروگرام تھا اس میں وہ یونیورسٹی اور کولیجز سے لڑکے لڑکیاں بلوایا کرتا تھے پروگرام میں شرکت کے لیے انہوں نے مجھے بھی بلوانا شکر دیا اور اچھے خواہ سے پروگرام دینے شکر دیئے ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اس وقت ایم اے میں جا چکا تھا اور انٹر کولیج میں پڑھ رہا تھا میں ایم اے اردو کر رہا تھا تو وہاں فون گیا کہ فیفٹیئر میں اسکر زیدی ہیں ان کو ریڈیو پاکستان پھیج دیں اب جب میں دوسرے دن ریڈیو آیا تو ایک خاتون تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک میں بیٹھ گیا ایک پروڈیو ساں بیٹھ گئے تو انہوں نے اسکرپٹ ایک ان کے ہاتھ میں ایک میرا ہاتھ میں راوی ایک راوی دو راوی ایک راوی دو کے حساب سے تخصیم تھا وہ اور مجھ سے کہہ دیا کہ زیدی راوی ایک تم ہو خاتون سے کہہ دیا راوی دو تم ہو اور ہمیں واری واری اپنا پورشن پڑھنا ہے تو وہ لڑکی جو تھی وہ تھوڑا آگئے تھی مجھ سے میں تھوڑا پیچھے تھا میں پروڈیو سے کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ زیدی تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ ریڈیو آرٹسٹ ہے یہ فیچر پروگرام ہے چار محرم کو چلنا ہے تھوڑا غمگین آواز میں کرنا ہے اور دیکھو گھٹنا نہیں نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہونے کا میں جو یہ جب نہ سنا میرے آسان خطا ہو گئے کہ پرفارم کرنا ہے فیچر ہے اب مجھے پتہ نہیں کہ فیچر کیا ہوتا ہے ڈوکیمنٹری کیا ہوتی ہے ڈراما کیا ہوتا ہے اور چیزیں کیا ہوتی ہیں ابھی تک تو مجھے نہیں پتا تھا تو بہرحال میں ان کے ساتھ چلا گیا اندر آ گیا اسٹوڈیو میں آ گیا ریکارڈنگ کرائی انہوں نے کہا تھا غمگین آواز میں کرنا ہے میں نے غمگین آواز میں آپ کا سارا کریچر کر دیا بول دیا بہرحال تو جب فیچر ختم ہوا تو میں دروازت کھول کے باہر نکل لے گا تو قمر قریش صاحب سامنے آ چکے تھے ان کا جملہ مجھے ظاہر ہے زندگی بھر نہیں بھول لے کا وہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ زیدی یہ فیچر تو اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھ لے نا اس سے بہتر فیچر تم زندگی بھر نہیں کر سکتے کچھ ایسا ہو گیا تھا وہ فیچر کہ ہمارے جو پروڈوسر تھے وہ نے فرمایا کہ شاید میں زندگی بھر اس سے بہتر فیچر نہیں کر سکتا لیکن اللہ کا حسان اللہ کا کرم ہے کہ یہ سلسل چلتا رہا اور اب مجھے تقریباً ترے پن سال ہو چکے ہیں ریڈیو میں مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ عرصے کے لئے مجھے نکالا گیا ہو یا گھر بٹھایا گیا ہو نہیں میں تب سے یعنی تقریباً اگست کا مہینہ تھا جب میں ریڈیو آیا تھا انیس سو ستر میں تو انیس ستر اگست سے لے کر اب ستمبر دوہزار بائیس تک میں ریڈیو میں کام کر رہا ہوں اور ریڈیو والے مجھ سے کام کروا رہے ہیں دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ بی اے میں مجھے ایک ایسے استاد ملے جو اردو کو اس طرح جانتے تھے جیسے اردو پلی بڑی ہی ان کے گھر میں ہے ہوا یہ کہ میں نے اسازہ کو جب پڑھاتے ہوئے سنا ہاں وہ سارے انٹرنل ایگزامینرز تھے اب اگر میں فرض کے ایم اے کا امتحان دیتا تو مجھے نمبر انیسے لینے تھے تو مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ ان کا پڑھانے کا انداز کیا ہے ان کا گفتگو کا طریقہ کیا ہے ان کا کتابوں کے حوالے دینے اور کٹیش نے بولنی اشار پڑھنے یہ جیسے میں دیکھا تو میں نے کہا جب تک میں ان کے میار پر پورا نہ اتروں گا جب تک میں ایم اے اردو کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوں گا جس طرح میں چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اردو کے تینوں دبستان پڑھنے پڑے دبستان حیدرباد دکن، دبستان لکھنو اور دبستان دیلی ایک ایک شاعر پڑھا جو جب مجھے ملتا رہا ایک چیز اور بڑی زبردست قسم کی میرے احساس نے تلاش کی اور وہ یہ تھی کہ عدیبوں نے بڑے بڑے عجیب و غریب جملے لکھے تھے وہ میں نے سارے جملے ایک طرح ڈائری میں لکھ لیے مطلب یہ کہ جیسے یہ کہیں کہ میں انار کے لی گیا بڑے خوبصورت چہرے دے گئے اب عدیب جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے وہ لکھتا ہے میں انار کے لی گیا حسن کے صدرنگ جلوے بکھرے ہوئے تھے اب اس طرح جملے جو آنے شروع ہوئے تو میں نے ان جملوں کو اپنی ڈائری میں الہرہ لکھنا شروع کیا اور ان کا آسان مطلب بھی میں ساتھ کے ساتھ لکھتا چلا گیا تو یہ تین چیزیں مجھے بہت زبردست ملیں جس نے میری اردو کو صحیح معنوں میں اردو بنایا اور یہ بتایا کہ اردو ہے کیا اب ہماری زبان میں بہت سی زبانوں کے الفاظ آئے میں ہیں فارسی ہے عربی ہے ترکی ہے اور انگلش ہے اور کئی زبانیں ہیں جن کے الفاظ اردو زبان میں پائے جاتے ہیں لیکن اردو میں آ کر اردو نے ان کو اپنا تلفز دیا اور ہر زبان یہی کرتی ہے جیسے ریڈیو عربی میں گیا تو انہیں راڈیو کر دیا انگلیزی میں جبل التارک گیا تو انہیں جبرالتر کر لیا وہ اپنی زبان کے میارات جانتے ہیں اور اس کے کمی بیشی جانتے ہیں اس طرح اردو میں اگر الفاظ آئے مثلا اردو میں لفظ آیا کہ لیتو والا اللہ اردو میں آ کر کیا ہو گیا لیتو لال بھئی ہم لیتو لال میں پڑھ گئے ہم لیتو والا اللہ میں پڑھ گئے کہیں گے تو ہم پرشان ہوں گے ہم اگر فارسی سے لفظ آیا میزبان تو ہم اردو میں میزبان کہیں گے تو لوگ دیکھیں گے ہسیں گے کیونکہ اردو میں مستعمال ہے میزبان اردو میں عربی سے آیا الہدہ ہی اردو میں مستعمال ہے الہیدہ تو اگر ہم اردو میں الہدہ ہی کرنے لیں گے تو زبان بگڑ جائے گی تو اس طرح جب شعراء کو پڑھا اور ان کے غزنیں پڑھیں اور ان کے غزنوں میں قافیے دیکھیں تو قافیوں میں آدھی دکھنی سے زیادہ قافیوں میں اردو بند ہے اور اس میں صحیح تلفظ پر جلتا ہے لفظ کا تو میں نے جب وہ غزنیں پڑھیں تو مجھے احساس ہوا کہ میں لفظ کیا پڑھ رہا ہوں تو الفاظ کی درستگی زیادہ میری غزوں میں قافیے پڑھنے سے درستگی ہوئی اور ایک چیز اور بتا چلوں کہ ایک دو لفظ اگر ہم جوڑیں تو وہ ترقیب کہلاتی ہے اردو میں کہ ترقیب بنا لی دو لفظ یا دو لفظوں سے کتنی زیادہ جوڑیں زیر زبر پیش یا واو سے تو وہ ترقیب بن جاتی ہے چاہے آٹھ دس لفظ جوڑ دیں آپ چاہے دو لفظ جوڑیں زیر زبر پیش سے جوڑیں گے تو ترقیب کہلائے گی وہ اور دنیا کی دو زبانے ہی ایسی ہیں فارسی اور عربی جس میں زیر زبر پیش واؤ وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اگر ہم جوڑیں گے فارسی اور فارسی کا لفظ فارسی عربی کا لفظ عربی عربی کے لفظ یا عربی فارسی کا لفظ تو زیر زبر پیش لگیں گے اور اگر ہم زیر زبر پیش لگا دیں گے فرض کیا وزیر ریلوے تو ریلوے انگلیزی کا لفظ ہے زیر لگ نہیں سکتا ہماقت ہے ایسا کرنا ریلوے کے وزیر کہیں گے ہم وزیر ریلوے نہیں کہیں گے وزیر ٹیکنالوجی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی انگلیزی کا لفظ ہے زیر زبر پیش لگتے ہیں فارسی اور عربی الفاظ کے نیچے اسی طرح فرض کیا ہم کہیں یہ نغمے ہم نے شامل پروگرام کیے تو پروگرام تو انگلیزی کا لفظ ہے اور شامل عربی کا لفظ ہے شاملات سے تو ہم ہماقت کریں گے اگر زیر زبر پیش لگائیں گے تو ترقیب بھی سوچ سمجھ کے بنائیں چاہیے کہ ہم فارسی فارسی کے لفظ جوڑ رہا ہیں یا فارسی عربی کے جوڑ رہا ہیں یا عربی عربی کے جوڑ رہا ہیں یا عربی فارسی کے جوڑ رہا ہیں تو یہ اردو زبان ہے زبان کے قوائد جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے اس لیے یہ ہماقتیں نہیں کرنے چاہیے جو آج کل ہو رہی ہیں جو میرا دور تھا سیونٹیز کا ایٹیز کا نائنٹیز کا وہ بہت عجیب اور عرب لوگوں کا تھا وہ بہت نفیش لوگ تھے وہ اردو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے مجھے ایسی ایک کیا جیسے ایک عظیم کی ٹریننگ دی جاتی ہے عزیزی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اپنے تجربات اور احساسات عام دیکھنے اور سننے والے کو پہنچائے آپ کا بہت بہت شکریہ